بہت ہی تیشتی بہت ہی مزہیں سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرس کر دینا اور بلائکن کو دبا دینا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب خیر رسے ہوگے جہاں بھی ہوگے خوش ہوگے اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت سمیٹنے میں مصروف ہوگے دوستو آج ہم بچوں کے لئے بنائیں گے کیک رس کیک اور دودھ اور کشٹر سے ایک نیا دوستو بنائیں گے جو بنانے میں بہت ہی آسان اور بہت ہی مزہ دار ہے دوستو اس کو بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں بچوں کے منپسک کا میٹھا بن جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم نے ایک پیکٹ کشٹر لیا ہے آپ کون سا فلاور استعمال کر سکتے ہیں چینی ہم نے لیا ہے تقریباً چھے سے سات چمچ لیا ہے چھوٹے والے دودھ ہم نے لیا ہے دو کلاس دودھ لیا ہے آدھا کلاس ہم نے کشٹر میں شامل کر دیا ہے تین سے چار چمچے ہم نے کشٹر لیا ہے اب دودھ ہم پتیلے میں ڈالیں گے یہ آپ دیکھ لیں اب ہم اس کو مکس کر دیں گے کشٹر کو کشٹر کو مکس کرنے کے بعد ہم اس کو رکھ دیں گے اور دودھ کو چرہ دیں گے چلے میں ایک دو غبال آنے کے بعد ہم اس میں کشٹر شامل کر دیں گے اب ہم اس میں چینی شامل کر دیں گے بہت ہی مزہدار بہت ہی اب ہم نے اس کی آگ کم کر دی ہے اور بالانے کے بعد ہم اس میں کشٹر شامل کر دیں گے دوستو زیادہ گاڑا نہیں کرنا ہے زیادہ گاڑا نہیں کرنا ہے یہ آپ دیکھ لیں اس طریقے سے اس کو کرنا ہے ہم نے اس کی آگ من کر دی ہے اب ہم ایک پیر میں تھوڑا سا پھانی ڈالیں گے اور اس میں ایک چوتھائی کپ چینی شامل کر دیں گے دوستو ہمارے کو اس کے لئے شیرہ چاہیے آپ بازار سے بھی لے سکتے ہیں ایک دو غبال آنے کے بعد ایک تار چھوڑنے لگے ہم اس کو اتار دیں گے تھوڑا سا گھاڑا چاہیے اب ہم نے اس کی بھی آگ من کر دی ہے اور اس کو بھی تھوڑا سا ٹھنڈا کرنے کے لئے رکھ دیں گے سب سے پہلے ہم کیک رسپ ایک بول میں ڈالیں گے ایک اچھی طریقے سے سیٹ کر کے رکھ دینا ہے اب ہم تھوڑا سا سیرہ ان کے اوپر ڈالتے جائیں گے اب ہم اس کے اوپر کشٹر جو ہے وہ ہم اس میں ڈالتے جائیں گے اس طریقے سے ہم کشٹر ڈالیں گے اب ہم اس کے اوپر کیک رسپ اور کیک دونوں ہم اس میں ڈالیں گے ہم نے کیک کے بھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دی ہیں یہ آپ دیکھ لیں اس طریقے سے اس کے اوپر دوبارہ ہم سیرہ ڈالتے جائیں گے پھر دوبارہ اس کے اوپر کشٹر ہم ڈالیں گے پھر اس کے اوپر ہم کیک رسپ اور کیک ڈالتے جائیں گے اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا سیرہ ڈال دیں گے اب ہم اس کے اوپر یہ جتنا بھی کشٹر ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اب ہم ویفر بسکٹ اس طریقے والے سے لیں گے اور اس کے اوپر رکھ دیں گے بہت ہی مزہدار بہت ہی زبردست اب ہم نے تھوڑی سی بنتی لی ہے یہ ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے بہت ہی مزہدار بہت ہی زبردست کشٹر تیار ہو چکا ہے اب اس کو کشٹر پوٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں بہت ہی مٹھا بہت ہی زبردست تیار چکا ہے یہ آپ دیکھ لیں نئے آنے والے دوستوں سے میرے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائز کر دینا اور میل آئیکن کو دبا دینا اور دوستوں میں شیئر کر دینا ملتے ہیں کسی نئی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نگاہ بات